السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھائی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش اور عباد رکھے آج ایک ایسا تلہ لے کر کہ حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ مالش کریں گے جس کو آپ یوز کریں گے تو آپ کے نفس کے لمبائی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی اتنی موٹی ہو جائے گی اتنی لمبائی ہو جائے گی کہ آپ دیکھ کر کہ حیران رہ جائیں گے اتنی آپ کی سوچی بھی نہیں ہوگی کہ ہماری سوچ سے زیادہ اس کے لمبائی بڑھ جائے گی اس تل کو یوز کرنے کے بعد آپ کی لمبائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی وہ تل کہاں ملے گا کہاں سے خریدنا ہوگا میں آپ کو سب سے پہلے چیز آپ کو بتا دوں وہ چیز وہ تل آپ نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کرنا ہے اور تیار کرنے کے بعد اس کی پھر مالش کرنی ہے وراب اس کا کمال لیکھنا کہ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یقین مانئے کہ اگر آپ کے نفس کے اندر تیڑا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا سکڑن ہے تو سکڑن بلکل دور ہو جائے گی دھیلا پن یا کچھ اور بیماریاں ہیں نفس کو لے کر کے وہ ساری کے ساری دور ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہوگا کیا چیز خریدنی ہوگی وہ ذکر کرنے سے پہلے تھوڑی سی بس گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیرا ایکن کو پیریز کر لیں تاکہ ایسے ہی آپ کے پاس متلے لے کر کے حاضر ہوں اور زبردست زبردست ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں تو نوٹفیکشن آپ تک بہت جائے گی اس لئے آپ سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے ویڈیو شٹائٹ کرتے ہیں آپ نے کیا چیز خریدنی ہے سب سے پہلے چیز آپ کو لینا ہے اترے گلاب اترے گلاب یہ آپ کو جو لینا ہے دس میلی لیٹر لینا ہے اترے گلاب دس میلی لیٹر دوسری چیز آپ نے لینا ہے اترے مشک یہ بھی آپ نے دس میلی لیٹر لینا ہے تیسرے چیز اترے ہنا یہ بھی آپ نے دس میلی لیٹر لے لینا ہے چوتھی چیز اسکندر جو ہے وہ روغن سندل ہے یہ آپ پچاس میلی لیٹر لے لیجئے گا ان چاروں چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں اور نوٹ کرنے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک ساتھ میں پنساری کے دکان پر مل جائیں گی آپ خریدنے کے بعد اپنے گھر لے آئیں اور ان چاروں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں چاروں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں اور چمچ وغیرہ سے یا لکڑی وغیرہ سے اس کو آپس میں گھول لیں گھولنے کے بعد اس کو ایک برطن میں آپ محفوظ کر لیں اب آپ کا یہ تیل تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کی مالش کس طرح سے کرنی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے کس طرح اس تلے کو یوز کرنا ہے استعمال کرنا ہے دیکھئے اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنے جس وقت آپ مالش کرنا ہے اس اپنے نفس کو یعنی پینس کو ہوا نہ لگنے چاہ پائے اور نہ ہی اس کو ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے بس دو چیزوں کا اہم خیال رکھنا ہے اب آپ نے یہ مالش کس طرح کرنا ہے آپ کو سوتے وقت کرنا جب آپ سونے چلیں بالکل تو سونے سے کچھ دیر پہلے آپ نے مالش کرنی ہے جب آپ بستر میں لیٹے ہوں سب سے پہلے آپ جائیے اور اس کو اپنے پینس کو سابن وغیرہ سے دھو کر کے آئیے سب سے پہلے گنگونے پانی سے آپ اپنے پینس کو دھولیں دھولیں کے بعد کپڑے وغیرہ سے اس کو ساف کرنے اب آپ نے اس تیل کی مساج کرنی ہے مالش کرنی ہے مساج چار یا پانچ یا چھے بند آپ کو لینی ہے اور ہلکہ ہلکہ حادث سے دو یا چار یا پانچ منٹ تک اس کی مساج کرنی ہے مالش کرنی ہے ہلکہ ہلکہ حادث سے اب یہ مساج جب آپ نے کر لی تو آپ فوراں سو جائیے مساج کرنے کے بعد مالش کرنے کے بعد جب آپ صبح کو اٹھیں تو آپ پانی گنگونہ کیجئے پانی کو گرم کیجئے پانی کو گرم کرنے کے بعد میں آپ نے اس پانی سے اپنے نفس کی دھولائی کرنی ہے گنگونے پانی سے گنگونے پانی سے اپنے نفس کی دھولائی کرنی ہے اور دھولائی کرنے کے بعد میں اب آپ نے یہ سارا کچھ مکمل کر لیا ہے اب اس کو کرنا کب تک ہے یہ آپ نے مسلسل ایک مہینہ تک اس کی مالش کرنی ہے ایک مہینہ تک آپ اس کی مالش کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مالش کریا تو اس کے بعد میں ہم بستری بھی ہو سکتے ہیں ہم بستر ہو سکتے ہیں یعنی سنبھوک کر سکتے ہیں تو اگر آپ بیچ میں کبھی آفتے دس دن میں پندرہ دن میں اگر آپ چاہیں تو ہم بستری بھی کر سکتے ہیں نہیں سنبھوک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک بات کا ضرور حیر لکھیں آپ نے ہستمیتن بلکل نہیں کرنا ہستمیتن سے جہاں تک ہو سکے آپ کو بچنا اہم اور ضروری ہوگا آپ اس تلے کو یوز کریں استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر آپ ویر ریکارہ کرنا چاہتے ہیں یا ٹائمنگ کی دبا چاہتے ہیں گارنٹے کی تو ہمارے پاس اس کا گارنٹے کے علاج موجود ہے ڈسکریپشن کے اندر ہمارا نمبر موجود ہے آپ فون کرنے کے بعد داب آرڈر کر سکتے ہیں چلی ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ